میں ہوں مناکشی اور آج میں بنانے جاری سو جی کے کوفتے یہ بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور بہت ہی شاہی سواد بنتے ہیں تو اگر آپ سبجی کھا کر بور ہو گئے ہیں تو اس سبجی کو آپ جرور ٹرائی کر رہے اپنے گھر پہ تو چلی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کن کن چیزوں کی جرورت پڑتی ہے اسے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے دو بڑے پیاز جسے میں نے اس طرح سے پیس لیا ہے ایک بڑا ٹاماتہ اس کو بھی میں نے پیوری بنا لیا ہے دو چمچ ادرک لیسن کا پیسٹ لیا ہے یہاں پہ میں نے ایک چھوٹا پیاز باریک کاٹ لیا ہے یہاں پہ آدھا کپ پنیر گریٹٹ پنیر ہے یہ اور آدھا کپ میں نے یہاں پہ لیا ہے سوجی ایک جو تھائی کپ میں نے یہاں پہ دہی لیا ہے تیل لیا ہے کفتے بنانے کیلئے اور مسالے تیار کرنے کیلئے تین سے چار چمچ کریم لیں گے گھر پہ کوئی ملائیو آپ لے سکتے ہیں یہاں پہ میں نے مسالوں میں جیرہ نمک، ہلدی، مرچ پاوڈر، گرم مسالہ اور دھنیا پاوڈر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے لیا ہے دیشی گی ایک چمچ آپ چاہیں تو یہاں بٹک بھی یوچ کر سکتے ہیں تین سوکی مرچ، تھوڑے سے سوکے مسالے، دالچینی، تیج پتے اور تو چلی شروع کرتے ہیں اسے بنانا تو سب سے پہل ایک باؤل لیں گے اور باؤل پر ہم ڈال دیں گے سوژی سوژی کے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے دہی کو بھی دھیان رکھیں کہ اس کوفتے میں پانی بلکل بھی نہ ڈالیں جو بھی ہم باؤل بنائیں گے کوفتے کا اٹھ میں ہم پانی کا یوز نہیں کرنا ہے یا تو آپ دودھ لیں یا پھر دہی لیں اور گاڑی دہی ہی لیں یہاں پہ اور اس میں میں ڈال دوں گی پیاز اور کچھ مسالے ڈالوں گی میں یہاں پہ اور تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے کیونکہ ہمیں مسالے بھی تیار کرنے ہوتے ہیں اس میں تو تھوڑا تھا لیں گے ہم دھنیا پاورڈر گرم مسالہ لال مرچ پاورڈر یہ ایک چوتھائی چھوٹی چمچ سے بھی کم مسالے لے رہی ہوں میں یہاں پہ نمک ڈالیں گے اس وقت کے انصار اور ان ساری چیزوں کو ہمیں مکس کر دینا ہے اور مکس کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اسے پانچ سے دس منٹ ہم رکھ دیں گے تاکہ سوجی جو ہے اچھے سے پھول جائے اور وہ بہت ہی اچھے نرم کفتے بنیں تو اسے میں دس منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھ دوں گی تو دس منٹ کے بعد اب ہم چلیں گے بنانے اس کو تو اس سے پہلے ہم کڑائی کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیں گے میں نے تیل بھی ڈال دیا ہے اب اس ڈو میں ہم ڈال دیں گے پانیر اور تھوڑا سا دھنیا پتہ آپ پانیر کے جگہ پہ آلو گریٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں پانیر کو لے کے بنایا ہے اور اس طرح سے تیار ہو گیا ہے اب اس کے ہم میڈیم سائز کے کفتے تیار کر لیں گے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے بہت ہے اس طرح کے اس طرح سے تیلیوں کے سارے آپ بنا لیں اب چیک کریں گے تیل ہمارا جو ہے گرم ہوا ہے کی نہیں تو اب ہم اس میں ایک ایک کر کے سے فرائی کر لیں گے اچھے سے تیل جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ڈال دیں آپ اس کو اور اسے ہمیں گولڈن براؤن ہونے تر فرائی کرنا ہے اور اسے بیچ بیچ میں آپ چلاتے رہیں اور دھیان دکھیں کہ تیج آنس پہ اسے نہ فرائی کریں میڈیم فلیم پہ ہمیں فرائی کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کلر جو ہے چینج ہونا شروع ہو گیا ہے تھوڑا ہم اسے اور فرائی کریں گے تو یہ ابھی جو ہے ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال لیں گے اور اب ہم مسالے بنانے تیار کریں گے تو اسی سیم پین میں میں تیل کو کم کر دوں گی اور اسی میں مسالے تیار کروں گی تو یہاں میں نے تین سے چار چمچ تیل لیا ہے اب اسے میں ڈالوں گی جیرہ آدھا چٹا چمچ اور اسے اس طرح سے چلا دیں تھوڑا سا اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے سارے سوکھے مسالے جیسے کہ دالچینی لال مچ تیج پتہ اور کالی مچ کے دانیں جو بھی میں نے لیے تھے سب ڈال کے اسے تھوڑا سیکنڈ کے لیے ہم اسے اس طرح سے فرائی کر لیں گے اور تھوڑا سا کلر جد چینج ہو جائے گا تو اس میں ہم ڈال لیں گے لہسن ادھرک کا پیسٹ اور اسے ہم تھوڑا دکھے چلائیں گے اور ساتھ میں ہم ڈال دیں گے جو پیاج بچ گئی تھی اسے بھی ہم اسے میں ڈال دیں گے اور اسے ایک منٹ تک تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے اور اب اس میں ہم کسی ہوئی پیاج ڈال دیں گے اور پیاج کو ہم تیج آنچ پیس کو کم سے کم دو منٹ تیج آنچ پیس کو ہم کو بینہ ڈھکے فرائی کر لینا ہے اور اسے اس طرح سے چلاتے رہیں بیچ بیچ میں تو ابھی دو منٹ کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے اور ساتھ میں سارے سوکھے مسالے ہم ڈال دیں گے یعنی جو پاودر مسالے لیے ہیں میں نے تو یہاں بھی میں ڈالوں گے ایک چوتھائی چھوٹا چمچ کاشمیری لاز میچ تو تھوڑا زیادہ ڈالوں گی یہ کرار اچھا دیتا ہے گرم مسالہ آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاودر آدھا چھوٹا چمچ اور حلدی ہم ڈالیں گے ایک چوتھائی چھوٹا چمچ نمک سواد کے انسار ڈالیں گے اور ان ساری چیزوں کو اچھے سے ہم ملائیں گے اور ملانے کے بعد اسے ہمیں میڈیم فلیم پہ ڈھک کے اچھے سے تین سے چار منٹ پکا لینے ہیں تب تک پکانا ہے جب تک کی مسالے جو ہیں تیل چھوڑنا شروع نہ کر دیں تو اسے آپ ڈھک دیں اور تین منٹ کے لیے اسی طرح سے چھوڑ دیں تین منٹ کے بعد ہم اسے کھولیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ تیل جو ہے الگ ہو گئے مسالوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو اب ہم اس میں ڈالیں گے کریم آپ کریم کی جگہ پہ آپ گاڑی دہی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو تو اس طرح سے ملائی بھی ڈال دیں آپ ملائی ڈالنے کے بعد ہم اسے ایک بار چلائیں گے اور پھر اسے دو منٹ کے لیے ڈھک کے ہم پکائیں گے تو دو منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا کلر آئے مسالے کا اور یہ بلکل پک کے تیار ہو گیا ہے اب ہم جو کوفتے بنائے ہیں اس کو ڈال دیں گے اس گریبی میں تو اس سے پہلے میں آدھا کپ پانی ڈالوں گی ہم زیادہ پانی نہیں ڈالوں گی تو میں نے آدھا کپ پانی لیا تھا یہاں پہ اور سارا پانی ڈال دیا میں نے اب اس میں ہم جو بال بنائے ہیں کفتے کے وہ ڈال دیں گے اور ڈالنے کے بعد ہمیں اسے تین سے چار منٹ تک دیمی آنچ پہ چھوڑ دینے تاکہ جو کوفتے ہیں وہ گریبی میں اچھے سے مکس ہو جائیں اچھے سے گریبی اس میں جا سکے اور اسے ڈھک دیں اور یہاں پہ میں گھی بھی ڈال دوں گی آپ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اور نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اگر آپ کو پسند نہیں تا آپ نہ ڈالیں تو اس طرح سے ڈھک دیں اور پکا لیں تو اس طرح سے ڈالیں ہمارا سوڑی کا کستا